موسیقی آزاد کشمیر گلگت بلتستان سمیت پاکستان کے چاروں صوبوں میں ٹاپ پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب منعقد ہوئی جس کے میزبان منچسٹر کے معروف سماجی رہنما ڈاکٹر یونس پرواز اور ایجاز آوان تھے تقریب میں یوکے کے مختلف ٹاؤن سے کمیونٹی کے چیدہ چیدہ افراد کے علاوہ منچسٹر میں بسنے والے پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی تقریب کا آغاز آزاد کشمیر بورڈ سے ٹاپ کرنے والے ہونہار سٹوڈنٹ عبدالحسیب نے تلاوت اکلام پاک سے کیا جبکہ مریم اکبر نے نات پیش کی پاکستان کے انہونہار طلباء و طالبات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر یونس پرواز نے کہا کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ دنیا کو دکھایا جائے کہ ہماری قوم ہر شعبہ میں دنیا کی بہترین قوم ہے ان بچوں کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنے پر ایجاز آوان نے پنجاب حکومت کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ وہ ملک دنیا میں نہ صرف ترقی کرتے ہیں بلکہ تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن جاتے ہیں جو تعلیم کو اپنا نسب العین بنا لیتے ہیں سابق لارڈ میں راجہ محمد افضل خان نے کہا کہ پاکستان سے آنے والے ہر شخص پر ہمیں فخر ہوتا ہے مگر وہ جو ہمارے ہیرو ہیں ان کے آنے پر ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں تقریب سے ڈاکٹر اسجد الرحمان کے علاوہ دیگر مقررین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ بچے پاکستان کا مستقبل ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے قوموں اور ملکوں پر کڑے وقت اور مشکل حالات آتے رہتے ہیں ان حالات سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی قومیں دنیا پر راج کرتی ہیں پاکستان کے اندر یہ شعور بیدار ہو چکا ہے کہ اگر دنیا کی ترقی آفتہ قوموں کا مقابلہ کرنا ہے تو تعلیمی میدان میں انقلاب بپا کرنا ہوگا ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم شیخرچیوں کی بجائے اپنے مستقبل کو سوارنے اور پاکستان کو دنیا کا بہترین ملک بنانے پر اپنی توانائیاں سرف کریں آخر پر پاکستان کے ٹاپ پوزیشن ہولڈرز بچوں میں شیر تقسیم کیے گئے ناظرین اکرام یہ وہ بچے ہیں جو پاکستان کی سرزمین پر اپنے اپنے صوبہ میں انہوں نے تعلیم میں ٹاپ کیا اور اس کے بعد ان بچوں کو پنجاب گورنمنٹ نے ایک ٹور وزٹ کے لیے ان کو بجوایا جو انہوں نے تین ملکوں کو وزٹ کیا ٹرکی جرمنی اور اب یہ یوکے کی سرزمین پر ہیں آپ کا نام میرے نام مرحبہ نعمت ہے آپ کا پاکستان کے کس صوبے سے تعلق ہے میرے صوبہ پنجاب سے تعلق ہے آپ نے کتنے نمبر لیے اور کس سبجیکٹس میں لیے میں نے انٹرمیڈیٹ میں ایک ہزار دس نمبر لے کر گیارہ سو میں سے پورے پنجاب میں فرسٹ پزیشن لی تھی آپ بتائیے کہ پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے اور یہاں پر آپ نے تین ممالک کا دورہ کیا ہے جرمنی اٹلی اور اس وقت آپ یوکے کی سرزمین پر ہیں تو آپ نے یہاں پر ایجوکیشن کے بہت سارے ڈپارسمنٹس دیکھے ہیں یونیورسٹیز گھومی ہیں آپ کو کیا فرق محسوس ہے سب سے پہلے تھی کہ یہاں پہ جو ایجوکیشن کو بہت زیادہ ایمپورٹنس حاصل ہے پاکستان میں اتنی نہیں ہے آپ بجٹ سے دیکھ لیں کہ یہاں پہ کتنا تھوڑا پاکستان میں جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے مختص کیا جاتا ہے اور دوسرے ہی کہ ایجوکیشن یہاں پہ جو میں نے دیکھا جیسے آپ لٹریسی ریٹ میں ہی دیکھ لیں گے میں آپ کے لئے پہ پتہ جاتا ہے کہ 99% are ڈیوکیشن کا ایسی ریٹ اور اس کے بعد جو میں نے دیکھا جا جان gobیلстроی اسٹیوشن ہاں وہ بھی بہت ہی طرح رکھنس ہے چینا میں ان ٹالارمزے اور پاکستانی انسٹیوشن ہی ہم نے صرف ایک پرائیمریسکول جو تھا ایک بس یوں lugar گریت میں ٹرکی کا ٹرکی آف Absolutely بھائی theater مسلم رکاری انٹری اور جرمنی کی طور پر آف hi lot کیا فرق تھا وہاں پہ جو الیکٹرونک جو بکس تھی وہ جو فسیلٹیز تھی جو ہر چیز وہاں پہ سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ فری دی جا رہی تھی کتابیں یونی فارم ہر چیز اور جو سب سے زیادہ جن جاں پہ جو نئی جو لیٹس ٹکنالوجی تھی وہ یوز کی گئی تھی آپ کا نام میرے نام محمد علی یون ہے آپ کے بانے میں سنیا کہ آپ نے تمام ریکارڈز پاکستان کے تور دی ہیں شکر الحمدللہ ایسا ہی ہے کہ ایف ایسی میں میں نے ون تھاؤزنڈ فور محسن کرنے کے بعد کیا محسوس ہو رہی ہے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اللہ تعالی کی اطاع ہے مہاباپ کی دعائیں ہیں ساجہ کی کانٹیبیشن بھی ہے اور اپنی بھی توری محلت ہے ابھی آپ یہ جو تین ممالکہ دورہ آپ نے کی ہے ٹرکی کا جرمنی کا اور یوکے کا اس کے بعد آپ کے کیا جذبات ہے اور یہ دورے کا آپ کو کیا سمجھاری سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے ان تینوں ملکوں کو دیکھنے کے بعد میں اسی نتیجے پہنچا ہوں کہ وہاں اگر ترقی جتنی بھی ہے تو وہ صرف ان کے شعبہ تعلیم پر ان کے ملکوں کے لیڈرز کی طرف سے توجہ دینے کی وجہ سے اور ہمارے ملک میں اسی چیز کا فقدان ہے لہٰذا جس طرح انڈیا ہمارا ہمساہ ممالک ہے اس کا ہی بجٹ تعلیم کے حوالے سے پانچ فیصد ہے اور ہمارا دو فیصد ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس بجٹ کو بڑھایا جائے اور تعلیم جتنی ہم ترقی دیں گے ہمارے ملک میں پریکٹیکل کی وجہ ہے تھیوری بے زیادہ ایمپلیمنٹیشن ہے جبکہ ان ملکوں میں پریکٹیک کو لوگا تو آٹومیٹک تھیوری سمجھا لے گی یہ ویزیٹ تو اصل میں ایک آویرنس کریٹ کرنے کے لیے اور جو آنے والے سٹوڈنٹ سے ان کو انسپریشن دینے کے لیے تاکہ وہ بھی آگے بڑے اور وہ محنت کریں اور آ کر ان ملکوں کے بعد جو یہاں جو اپورٹنیٹیز ہیں یہاں کی جو ٹیکنالوجی ہیں اسے استفادہ کر سکیں میں نے پنجاب کولز میں پڑھتے ہوئے بی ایسی میں ڈیبل میس فیزکس کے ریلیشن کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کی اور پنجاب یونیورسٹی کا بیس سالہ پرانا ریکارڈ توڑ دیا ماشاء اللہ ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سرگودہ ایک بیک ورڈ ایریا سمجھا جاتا ہے اور وہاں پر آپ نے کس انداز سے یہ محنت کی اور کیا سوچ کے محنت کی کہ آپ اتنا نمبر لے لی میں آپ کی ذرا سی ملومات کے لیے بتانا چاہتی ہوں سرگودہ کو آپ بیک ورڈ کے رہے ہیں اور میں تو رہتی بھلوال میں ہوں سرگودہ سے بھی ادھر ایک اور شہر ہے ادھر تو ہم لوگ کا یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ روز اپنے شہر سے دوسرے شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے ہم چار سال سے ایسے جا رہے تھے تو بس یہ جیسے کہ ہنہ نے بات کی کہ کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے تو بس یہ الگتار محنت کا اور کچھ ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی کچھ اور ہمارے لئے سوچ رہا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے ہماری بھی محنت شامل ہوتی ہے انشاءاللہ یہ بہتری ہو جائے گی زیادہ تر یہ کہ ہمارا پنجاب گروپ آف کالوجز جو ہاں پہ ہے اس کا ایک کیمپس ہے سرگودہ میں انہوں کی اتنی اچھی ڈیلنگز ہیں اور اتنی اچھی ان کی سارا سسٹم ہے جس کے ویسے یہ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ کافی پوزیشنز آتا ہے دکھیں جب مستقبل میں کیا بنیں گے ابھی میں میڈیکل پار رہا ہوں تو انشاءاللہ ڈاکٹر بننے کا رہا ہے ڈاکٹر بننے گے اس کے بعد کشمیر کی آزادی کے لیے بھی کچھ کرنے کا رہا ہے جہاں تک میرے ساتھ میرے بس میں ہوا تو میں ضرور اس کو کو کوشش کروں گا اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ کہوں گا جن کے ہاتھ میں اس وقت پاور ہے جو ایسا کہ سکتے ہیں انہیں میں موٹیویٹ کروں گا کہ اس طرف بھی دھیان دیں کیونکہ یہ بہت سیریس مسئلہ ہے یا یوکے کے سرزمین پر اور یورپ پر کشمیر کی بہت بڑی کیونیٹی رہتی ہے ان کے بچوں کو کیا پیغام دیں گے ان کے بچوں کو یہی پیغام دیں گے کہ دوں گا کہ اگر وہ یہاں پر رہ رہے ہیں تو کشمیریوں کو پریزنٹ کر رہے ہیں اس لئے محنت کریں اور خاص طور پر اپنی ایڈیگویشن پر دھیان دیں تاکہ اس کے نہ صرف وہ اپنا ذاتی فائدہ حاصل کر سکیں بلکہ نہ صرف کشمیر اور بلکہ پاکستان کا بھی نام روشن کر سکیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے محمد شاہد جو ڈپٹی سیکریٹری ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ امیہ شہباز شریف صاحب کے انہیں محمد شاہد صاحب کی معیت میں یہ گروپ جو ہے اس یورپ اور یوکے کے وزیٹ پر آئے ہیں جو یہ بچوں کو سٹوڈنٹس کو لے کے آئے ہیں ان سے بات چید کرتے ہیں جی شاہد صاحب اس دورے کا مقصد کیا تھا اس ٹور کا پرپس یہ تھا کہ یہ جو ٹاپ پوزیشن ہولڈرز ہیں سارے پاکستان کے ان کو ایکسپوز کیا جائے جو ڈیولپڈ کنٹریز کا کلچر ہے جو ان کی یونیسٹریز ہیں جو سیڈز آف لرننگ ہیں جو یہاں کے سسٹمز ہیں جو ٹیکنالوجی ہے ہائی ٹیک اور جو یہاں کے نوبل لاورییٹس ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن کیا جائے اور ان کو ایک لرننگ فل ایکسپیرینس دیا جائے اور دیٹ اس دھرو ٹریولیں کیونکہ ٹریولیں ان ایٹس سیل فیز لرننگ تو یہ جو بچے ہیں ماشاءاللہ دیئر بریلینٹ اور یہ ٹریول انہوں نے کنٹری ٹو کنٹری سیٹی ٹو سیٹی یونیسٹی کیا ہے اور الحمدللہ یہ جو ہے وہ ان کے ایکسپوزر ہوئے لوگوں پہ یونیسٹیوں پہ سسٹمز کے اوپر تو یہ بیسیکلی یہ اس کا ابجیکٹیو تھا اور سیکنڈری جو اس کا ابجیکٹیو تھا کہ یہ بچے جو ہیں بعد میں اپنا جو فیوچر ایکڈیمک کریر ہے پلیننگ کریں اس کی کہ کل جب ان کو جو ہے وہ یہاں ایڈمیشنز ملیں گے تو ان کو جو ہے وہ فیزلیٹیٹ کر سکے یہ جو ان کی لرننگ یہاں ہوئی ان بچوں میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے والدین سلائی کڑھائی کا کام کر کے یا مزدوری کر کے انہوں نے ان بچوں کی تعلیم کو جاری رکھا لیکن ان بچوں نے یہ ثابت کیا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور کوئی مقصد پانے کے لیے کسی غلط حربے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ سچے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے ضرورت یہ سمر کی ہے کہ ان جذبوں کے ساتھ ہم اپنے جذبے بھی شامل کریں تاکہ ہمارا ملک پاکستان دنیا کے ترقی آفتہ ممالک میں شامل ہو سکے کیمرہ مین فیصل کے ساتھ ایم ایم عالم کو منچسٹر سے اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی